اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بارہ گھنٹے کے روزے کے اندر اپنے آپ کو کسی چیز سے روک سکتے ہیں اور روکتے ہیں تو آپ بعد میں کیوں نہیں روک سکتے ہیں آج کل کے محول میں جہاں ہمارے پاس ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ انسان کو یہ احساس شرمندگی ہونا پھر وہ اندر سے ٹوٹے اور ماہ رمضان تو اوورال ایک ایسا پیکیج ہے کہ جہاں پھر آپ کو روزے کی حالت میں انٹرنل لاب کیون ہے کہ بھائی دیکھو تم نے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے اور کہاں سامنے رکھا ہے حالال ہے رزقی حالال سب کچھ ہے وہیں پر انٹرنل پولیس ہے تمہارا روزہ ہے تم نے یہ نہیں دیکھنا تمہارا روزہ ہے تم نے یہ نہیں سننا تو یہ کیا چیز ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بارہ گھنٹے کے روزے کے اندر اپنے آپ کو کسی چیز سے روک سکتے ہیں اور روکتے ہیں تو آپ بعد میں کیوں نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ ارادہ ضعیف ہو چکا ہوتا ہے دیکھیں خدا تو اسی جو دس بارہ گھنٹے میں خدا ہے وہ خدا بعد میں بھی تو ہے تو اگر ہم اس مہینے میں ان شبوں کو جیسے کہ آپ نے مولا امیر علیہ السلام کی بہن کی کہ استغفار کریں دعا یہ جو اپرشنٹیز ہیں کہ مثلا افتار کے ٹائم پر دعا کرنا پھر باقی دعائیں کرنا عبادت میں اپنے آپ کو مشکول رکھنا جیسے قرآن کی ترابت کرنا یعنی آپ اپنے آپ کو فل فیول اپ کر رہے ہیں انرجی دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں تو یہ اتنا انرجی ہے کہ آپ 11 منت اپنی گاڑی کو چلا سکیں